سورہ تاہا قرآن کی بیسویں صورت ہے اس میں ایک سو پینتیس آیات اور آٹھ رکو ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جنہائت مہربان رحم والا واہا اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے وہ بڑی مہر والا اس نے آشبہ استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے اللہ کے اس کے ثوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے لئے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتیں اتار ڈال بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ بے شک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں سے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلا پائے تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ بات نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تُو حلاک ہو جائے اور یہ تیرے دانے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ عرض کی یہ میرا عصا ہے میں اس پتکیا لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں فرمایا اسے ڈال دے موسیٰ تو موسیٰ نے ڈال دیا تو جب ہی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا فرمایا اسے اٹھا لے اور در نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سپید نکلے گا بے کسی مرس کے ایک اور نشانی کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں فیرون کے پاس جا اس نے سر اٹھایا عرض کی اے میرے رب میرے لئے میرا سینہ کھول دے اور میرے لئے میرا کام آسان کر اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے وہ کون وہ میرا بھائی حارم اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکستر تیری پاکی بولیں اور بکستر تیری یاد کریں بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے فرمایا موسیٰ تیری مان تجھے عطا ہوئی اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا جب ہم نے تیری مان کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تُو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تجھے وہ لوگ بتا دوں جیسے بچے کی پرورش کریں تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیل لائے کہ اس کی آنکھ تھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور تُو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب چانچ لیا تو تُو کئی برس مدین والوں میں رہا پھر تُو ایک تھیرائے وعدے پر حاضر ہوا اے موسیٰ اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا تُو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا دونوں فیرون کے پاس جاؤ بے شک اس نے سر اٹھایا تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے دونوں نے ارس کیا اے ہمارے رب بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرادت سے پیش آئے فرمایا درو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو اولاد یاقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے بے شک ہم تیرے پاس تے رب کی طرف سے نشانی لائیں ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے بے شک ہم آئی طرف وحی ہوئی ہے ایک عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور مو پھیرے بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے موسیٰ کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت بھی پھر راہ دکھائی بولا اگلی سنتوں کا کیا حال ہے کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرے رب نہ بہ کے نہ بھولے وہ جس نے تمہارے لئے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لئے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے ترہ ترہ کے سبزے کے جوڑے نکالے تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے اور بے شک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نمانا بولا کیا تم ہمارے پاس اس کی آئے ہو کہ ہم اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدنے نہ تم ہم بار جگہ ہو موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں تو فیرون پھرا اور اپنے داؤں اکھتے کیے پھر آیا ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے حلات کر دے اور بے شک نہ مراد رہا جس سے جھوٹ باندھا تو اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشفرت کی بولے بے شک یہ دونوں ضرور جادو گرہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں تو اپنا داؤں پکا کر لو پھر پرہ باندھ کر آؤ اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں موسیٰ نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو جب ہی ان کی رسیوں اور لاتھیوں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا ہم نے فرمایا در نہیں بے شک تو ہی غالب ہے اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے اور ان کی بناورنوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آئے تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو حارون اور موسیٰ کا رب ہے قرآن بولا کہ تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاتوں گا اور تمہیں خجور کے دھن پر سولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤگے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو تو کر چک جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جو تُو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جئے اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کیے ہوں تو انہی کے درجے اونچے بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ صلح ہے اس کا جو پاک ہوا اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لئے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے در نہ ہوگا کہ فیرون آلے اور نہ خطرہ تو ان کے پیچھے فیرون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے دھاپ لیا جیسا دھاپ لیا اور فیرون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی اے بنی اسرائیل بے شک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں تور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوہ اتارا کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دی اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترا بے شک وہ گھرا اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں سے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا اور تُو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ ارس کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے اب تیئی طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تُو راضی ہو فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصے میں بھرا افسوس کرتا کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہیں رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہیں رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے ڈالا تو اس نے ان کے لئے ایک بچھرا نکالا بے جان کا دھڑ گائی کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود موسیٰ تو بھول گئے تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ نے کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی بڑے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا اور بے شک ان سے حارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم یوں ہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بے شک تمہارا رب رحمان ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمع رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں موسیٰ نے کہا اے حارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا کہا اے میرے ماں جائے نہ میری ڈاڑی پکڑو نہ میرے سر کے بال مجھے ہی ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی سائل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظاب نہ کیا موسیٰ نے کہا تیرا کیا حال ہے اسام بھی بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھلی فرشتے کے نشان سے تو اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا کہا تو چلتا بند کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تُو کہے چھو نہ جا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تُس سے خلاف نہ ہوگا اور اب تے اس معبود کو دیکھ کہ جس کے سامنے تُو دن بھر آسن مارے رہا قسم ہے ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بھائیں گے تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے ہم ایسا ہی تمہارے سامنے جو اس سے مو پھیرے تو بے شک وہ قیامت کے دن ایک بوجھ اٹھائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کی حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا جس دن سور فوکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں آپس میں چپ کے چپ کے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرما انہیں میں رب ریزہ ریزہ کر کے وڑا دے گا تو زمین کو پٹ پر ہم بار کر چھوڑے گا کہ تم اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے اس دن پکارنے والے کی پیچھے دوڑیں گے اس میں کچھ کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمان کی حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تم نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز اس دن کسی کی شفاق کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمان نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات پسند فرمائی وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا اور سب مو جھک جائیں گے وہ زندہ قائم رکھے والے کے حضور اور بے شک نہ مراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا اور یوں ہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیئے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے اور عرض کرو کہ اے میر رب مجھے علم زیادہ دے اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاقیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا تو ہم نے فرمایا اے آدم بے شک یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تم اشقت میں پڑے بے شک تیرے لئے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کے پرانی نہ پڑے تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا اب ان پر ان کی شن کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چھپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لفظش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قربے خاص کی راہ دکھائی فرمایا تم دونوں مل کر جنت سے اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا وہ نہ بہکے نہ بدبخت ہو اور جس نے میری آج سے مو پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے اور ہم سے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے کہے گا اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا میں تو اکھیارہ تھا فرمائے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی خبر نہ لے گا اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے سختر اور سب سے دیر پا ہے تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں حالات کر دیں کہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراحتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورت چمکنے سے پہلے اور اس کی ڈوبنے سے پہلے اور آتی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کیلئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں اور تیرہ رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہے کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہزگاری کے لئے اور کافر بولے اپنے رب کے پاسے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اور کیا انہیں اس کا بیان نہ آیا جو اگلے صحیفوں میں ہے اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے حلاق کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہمائی طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کے ذریل رسوہ ہوتے تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤگے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی موسیقا موسیقا